بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے نئے آنے والے مہمان کو اپنی یوٹیوب چینل پر انساگرام پر چوٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ میتھا جو پکرہ ہمیں یہ لوگوں نے پسند کیا اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ روحانیت کو سیکھنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں بہت زیادہ ایک ان میں جذبہ میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے میرے پاس لوگوں نے کمنٹس کیے جس طریقے سے لوگوں نے میرے پاس کانٹیک کیا کہ ہمیں مراقبہ کا شوق ہے اور ہمیں مراقبہ کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہمیں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوئی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ ہم مراقبہ کرتے ہیں ہمیں یہ کچھ نظر آنے لگتا ہے یعنی کہ وہ اس اسٹیج پر جا چکے کہ ہمیں اب ایسی فیلنگز ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے تو اب یقیناً ظاہر سی باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری بھی اصلاح کریں تو میں ان کو بتا دوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے تمام ناظرین کو اپنے تمام نئے آنے والے مہمانوں کو میں ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں سب کو ابھی اس پرگرام کا مقصد میرا صرف اور صرف آپ لوگوں کی بیس بنانا ہے اب بیس ہماری جتنی سٹرونگ ہوگی بیس ہماری جتنی اچھی ہوگی ہماری بنیاد جتنی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم روحانیت کو اس طریقے اور اس طریقے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ روحانیت آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے اندر سے جو آپ کے خیالاتیں فاسدہ ہیں اس کو ختم نہیں کر دیتے یعنی کہ آپ کی سوچوں کو سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا آپ کی خیالات کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا آئینے پاس آنے اب یہ روحانی مش جو میں نے تعلیم کری تھی اپنے پچھلے پرگرام کے اندر اس کا صرف اسی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سوچ جو نہ ایک جگہ پر قائم ہو جائے جب تک ہم اپنی پرانی سوچ کو ختم نہیں کرتے تو ہماری نئی سوچ پیدا نہیں ہوتی ہم نے نئی سوچ وہ پیدا کرنی ہے جو میں آپ کو تعلیم کروں گا اس روحانی مش کا مطلب صرف اسی آپ کے اندر یقصوی پیدا کرنا ہے آپ یہ دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کیا مطلب اس بات کا یعنی کہ جب میں اپنے آپ کو اندر سے خالی کر لیتا ہوں اپنے خیالات کو ہر طرف سے ہٹا دیتا ہوں جب میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو پھر آپ ہی میرے اندر موجود ہوتے ہیں پھر میں آپ ہی کو دیکھتا ہوں پھر میں سائل کے دنیا سے غافل ہو جاتا ہوں نماز بھی کیا ہے نماز بھی یہی ہے نا کہ آپ اپنے خیالات کو ہٹا دیتے ہیں سب کچھ تر کر دیتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں آئینہ بس سواج میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کا سارا فوکس کہاں پر ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے یا تو آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں نماز پڑھنا کیا ہے ایک عمل ہی ہے نا ایک طریقے سے اپنے محبوب سے بات کرنا آئی بس سواج میں اب جب آپ یہ روحانی مشک کریں گے نا اس کے بعد جب آپ کو یکسوی حاصل ہوگی تو آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا نماز میں بھی سکون ملے گا آپ کو اور اپنے معاملات میں بھی سکون ملے گا آپ کو اور جب آپ مراقبے میں داخل ہوں گے تو اس وقت کی جو آپ کی کیفیت ہوگی نا وہ ایک قابل تعریف اور آپ کے لئے ایک سرور ہوگا وہ وہ ایک توفہ ہوگا میری طرف سے آپ کو کہ جب آپ مراقبے میں داخل ہوں گے یعنی کہ میں مراقبے میں آپ کو اس وقت اس وقت داخل کروں گا کہ جب آپ اپنی سوچ کو اپنے آپ کو ایک جگہ پر لے کر آجیں گے ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم اپنے استاد کی تمام باتوں پر عمل نہیں کر لیتے استاد ہمارے ایک رہنمہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی رستے پر چلنا چاہو تو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو اب کسی رستے پر چلنا چاہو تو رفیق تلاش کر لو اب یہ ایک رستہ ہے اور یہ وہ رستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے یہ ایک ایسا رستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اب یہ دیکھیں اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے آپ نے صدر جانا ہے چھیک ہے اب آپ نے مجھ سے کہا کہ باجد بھائی مجھے صدر جانا ہے میں کراچی پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میں نے کیا کرا آپ کو صدر کا رستہ بتا دیا اب میں نے آپ کو صدر کا رستہ بتا دیا اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ رستہ کئی لمبا نہ ہو میں کام کرتا ہوں کسی اور سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ نے کسی اور سے بھی پوچھ لیا اور اس نے دوسری طریقے سے رستہ بتا دیا اب آپ نے تیسری شخص سے بھی پوچھ لیا رستہ اب آپ نے تین چار لوگوں سے اس کا رستہ معلوم کر لیا اب تین چار لوگوں نے اپنی سوچ کے حساب سے وہ رستہ بتایا رستہ صحیح بتایا ہوگا لیکن کسی کا رستہ بہت دیر میں آپ کو پوچھائے گا کسی کا رستہ بہت شوٹ کرنا آپ کو پوچھائے گا کسی کا رستہ بالکل سیدھا رستہ ہوگا اس سے انسان کا خیال بڑھتا ہے آئینا بہت سمجھیں دھیان انسان کا بڑھتا ہے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے رستہ پوچھا میں نے آپ کو رستہ بتایا آپ نے مجھ سے بولا باجد بھائی آپ میرے ساتھ چلنے ہیں میں نے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھالا اور آپ کو دس منٹ میں صدر لے جا کے کھڑا کر دیا یہ ہے رفیق کی اہمیت کہ آپ کو وہ آپ کی منزل پہ اپنے ہاتھ لے کے جائے اور آپ کو اس منزل پہ پہنچا ہے یہ ہوتا ہے استاد کا کمال آئینے بہت سمجھ میں اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے یہ سوالات ہیں کچھ کے پہلا سوال میں ہے کہ روحانی مشق کی اجازت ضروری ہے یا نہیں دیکھیں روحانی مشق کی اجازت لینا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت لے لینا چاہیے اگر جو لوگ اس سفر میں میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میری طرف سے دبام لوگوں کو اجازت ہے اور جو لوگ کسی اور سلسلے سے وابستہ گئے ان کی تو وہ اپنے پیر و مرشی سے اجازت لے سکتے ہیں اپنے کسی اور استاد سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں اور مجھ سے بھی اجازت دے سکتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے اس کی اور اجازت لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلسلے کا فیض شامل ہو جاتا ہے اور جس سے وہ اجازت لیتا ہے اس کی توجہ اس کا پر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آسان ہو جاتے ہیں اس کے لئے رستے اور یہ دوسرے سوال یہ ہے کہ جو ڈوٹ ہے وہ ہمارے مطلب نظروں سے کتنے پاس کبر ہوگا اور وہ ڈوٹ کتنے ارسے میں مطلب دبل ہوگا دیکھیں ہم نے جو پیپر پر ڈوٹ لگایا ہے وہ ہمارے تقریباً ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہونا چاہیے یعنی کہ اگر جیسے میں سپوز بیٹھا ہوں اور میرا ہاتھ ایک ہاتھ یہاں تک آ رہا ہے تو وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہی ہی ہونا چاہیے اسے چھیک ہے تاکہ اچھا وہ ایسا ہو کہ میری نگاہوں کے بالکل سامنے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر تو کوئی اوپر کی طرف لگا دیں کوئی نیچے کی طرف لگا دیں کوئی شائل کی طرف لگا دیں کوئی بائیں جانب لگا دیں آپ کی بلکل سیدھ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کی گردن بلکل اسٹیٹ ہو آئی بس سمجھ میں اور ریل کی ہڈی میں آپ کے تناہو واقع نہ ہو آئی بس سمجھ میں تاکہ آپ بلکل یقسو ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کی نظرے کا بلکل اسٹیٹ ہوں گی آپ کی اور نکتہ جو بڑھے گا نا اس کا وہ تقریباً آپ کے ہر ہفتے کے بعد میں اس کو بڑھاتا رہوں گا اور وہ نکتہ ابھی فیلال ہم اس حد تک بڑھائیں گے جتنا آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر ایک ایک دوڑ بڑھڑا ہے اب اتنا اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے جب آپ اتنا بڑھا دیں گے پھر میں انشاءاللہ مزید آپ کو آپ کو مزید اس کا طریقہ کار سمجھا ہوں تیسرے سوال یہ ہے کہ مشک کتنی درے کرے اور مشک کے دوران کوئی بڑھڑا کر سکتے ہیں یہ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مشک کے دوران ہم کوئی بڑھڑ کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن سب سے بہلی بات یہ ہوگی جب ہم مشک شروع کریں گے تو ہمیں وضو کرنا ہے آئی بس سمجھے وضو کر کے درود شریف پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کر پھر ہم نے مشک کا اپتدہ کرنا ہے اور کوئی کام ہم اللہ کے نام سے اپتدہ کرتے ہیں اور اس کے محبوب کے نام سے اپتدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً کامیاب ہوتے ہیں آئی بس سمجھے اب ہم نے صرف درود پاک پڑھ گے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس کو اپتدہ کرنا ہے مشک کے دوران آپ نے کوئی ورد نہیں کرنا مشک کے دوران آپ نے کوئی ورد نہیں کرنا آپ نے کچھ نہیں پڑھنا آپ نے خیالی فاکس کرنا ہے بس اس نکتے کو اچھا کرنا کتی دے رہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اب وہ تھوڑا سا سمجھ لیں اب آپ نے بیٹھ گئے آپ نے نکتہ دیکھنا شروع کیا اب تیس سیکنڈ یا سات سیکنڈ بعد جب آپ کی پلک چھپکنے لگے تو آپ اس کو آنکھوں ایسے بند کر لیں اور اس کو بند کرنے کے بعد دو منٹ کے بعد آنکھوں کو کھولیں آپ جب دو منٹ کے بعد آنکھوں کو کھولیں گے تو آپ کو ایک سکون سا ملے گا اپنے اندر ایک کیفیت بنی گیا آپ کی دو منٹ کے بعد جب آپ آنکھیں کھولیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں اس ترتیب سے آپ پانچ مرتبہ کر لیں یا سات مرتبہ کر لیں یا جن کی آنکھوں سے پانی بہنے شروع ہو جاتا ہے تو وہ اسی تین دفعہ کریں یعنی کہ جن کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے وہ اسی تین دفعہ کریں نارمل شخص ہے تو وہ پانی دفعہ کر لیں اور اگر جس کا سٹیمنہ اچھا ہے تو وہ سات دفعہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن ہر ترتیب میں یہ ہی ہوگی کہ آنکھیں بند کرنا ہے دو منٹ کے لیے اچھا جب یہ آپ کی ترتیب سات دفعہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے پندرہ منٹ تک آنکھیں بند کر کے رکھنا ہے آپ نے کوئی تصور نہیں کرنا کوئی ورد نہیں کرنا کچھ نہیں پڑنا صرف آنکھ بند کر کے آپ بیٹھ جائیں گے بس اس مشک میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے مطلب کسی کورسی کا خلافہ بیٹھ سکتے ہیں یا زمین پر بیٹھنا ضروری ہے دیکھیں میں نے اب وہ کہاں نا کہ اس کا سب سے اچھا طریقہ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جائیں زمین پر بیٹھ کر کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ زمین پر بیٹھنے کے ایک سمجھ لیں کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے اگر ایک عمل آپ زمین پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے اگر آپ کورسی چیئر یا کسی اور جگہ پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے اس روحانی مشک کی تاثیر زمین پر بیٹھنے سے زیادہ ہوتی ہے لیکن با حالت مجبور ہے اگر کوئی شخص معذور ہے یا اس کے پیر میں درد ہوتا ہے یا اس کو کچھ ایکسیڈنٹ کوئی حاصل ایکس وائی زیٹ کچھ بھی اس کے پابلوم ہوتی تو وہ کورسی پر بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے اور کئی اونچی جگہ پر بیٹھ کے کر سکتا ہے تو اس میں کوئی اس کو حرج نہیں ہے وہ آرام سے کر سکتا ہے اچھے اب میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں کہ یہ روحانی مشک کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں چھیک ہے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ایک جگہ پر آجائے گی جو میں چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سر میں جو بھاری بن کی کیفیت ہوگی آپ کے وجود میں بھاری بن کی کیفیت ہوگی وہ چیز ختم ہوگی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو ایک اچھا کام کر کے آتے ہیں آپ کو گھر والے خوشی سے آپ کو کوئی تسلیل دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں جیسے آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں ایک خوشی سے آپ کو محسوس ہوگی اس میں اس سے آپ کی روحانیت سمجھ لیں کہ اس کے آپ قریب ہو جائیں گے ابھی آپ نے روحانیت کو جگایا نہیں ہے ابھی آپ نے روحانیت کو حاصل نہیں کیا ہے ابھی اس مشک کے ذریعے آپ اپنی روحانیت کے قریب ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ جب روحانیت کے اپنے قریب ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اچھا اب اس روحانی مشک کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو اس کلپ میں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس روحانی مشک کے اور مزید کیا کیا فائدے ہیں ابھی تو میں نے سمپل ہی بیس فائدہ بتایا ہے کہ انسان روحانیت کے قریب ہو جاتا ہے خیالت فاسد ہے اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے اب اس روحانی مشک کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ چوتھے پارٹ میں اپنے بتائیں گے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹا سو خلاصہ بتا دے تم آپ کو لیکن پھر تفصیلی میں انشاءاللہ اپنے چوتھے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس روحانی مشک کے ذریعے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں ہم کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے حاضرات کر سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے شیعتین جنات ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو حاضر کر سکتے ہیں اس روحانی مشک کے ذریعے اس روحانی مشک کے ذریعے آپ جنات کو جلا سکتے ہیں اس روحانی مشک کے ذریعے آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں اس روحانی مشک کے ذریعے آپ کسی مجلس کا علاج کر سکتے ہیں اس روحانی مشک کے ذریعے اگر آپ بیٹھے ہیں پاکستان میں اور اگر کوئی شخص ہے لندن میں کوئی شخص ہے فرانس میں کوئی شخص سے ہے یو ایس میں تو آپ اس کا علاج اس مش کے ذریعے کر سکتے ہیں اچھا یہ سب کچھ میں آپ کو سکھاؤں گا اس روحانی مش کے ہی ذریعے میں آپ سے حاضرات بھی کرواؤں گا اس روحانی مش کے ذریعے میں آپ کی جنات سے بعد بھی کرواؤں گا اور آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا اس کا یہ ایک سٹیج انسان کا آتا ہے لیکن اس میں ابھی میں سمجھنا ہوں کہ ابھی تین چار پارٹ آپ کو لگیں گے اس کے بعد آپ کے ساتھ جب محسوسات ہونے شروع ہوں گے تو پھر یہ آپ سے مانوس ہو کے پھر ان چیزوں سے آپ اصفادہ حاصل کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا ہماری پیر و مشید حضور نے ہمیں جو کچھ سکھایا ذکر و اسکار تمام سلاسل کے اور مراقبی کے طریقے کا مراقبی کے درجے مراقبی کی روحانیت اور روحانی مشق کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں یہ تمام کام میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سکھاؤں گا اور میں یہ تمام کام آپ لوگوں کے ہاتھوں سے کرو ہوں گا آپ لوگ خود کریں گے اور انشاءاللہ میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میں یہ کام الحمدللہ فیس حبیل اللہ کروں گا میری مراقبی کی اور روحانی مشق کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی موضہ نہیں ہے میرا آپ ڈسکریپشن میں میرا لنک ڈالاوا ہے یہ ویڈس اپ اور اگر آپ سیکھنے کی شوقین ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور تیسرے پارٹس کے اندر آپ کا جو بھی خیال ہو آپ وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی گفتگو ہو کوئی معاملات ہو کوئی سوال ہو آپ بے فکر ہو کے مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ